بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا یہ اندر والا جو بہرنگ ہوتا ہے نا یہ چینج کرنے کے لیے یہ پورا پامپ ادھر سے کھولنا پڑتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو صفائی بھی ہو جائے اور اس کو کھول کے آئل وغیرہ بھی چیک ہو جائے اس کے اندر کا سسٹم یہ آپ کو دکھاتے ہیں اور کوشش کریں کہ یہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں اور آپ آرام سے اس کا یہ بہرنگ بھی چینج کر لیں گے اور پسٹن وغیرہ یہ جو ہیں یہ پسٹن میں اس کے اندر یہ موگ کرتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ کنیکٹر راڈ بھی ٹھیک ہے اور یہ ہم نے کھول لیا یہ آرام سے لگ جاتا ہے اور اس کے آپ سائیڈ پہلے چیک کریں گے آپ ساتھ ویڈیو بنا لیں گے جب کھولتے ہوئے کہ اس کے یہ لگا ہوئے سسٹم جو ہے کہ یہ کس طرح تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے یہ فٹنگ ہو جاتی ہے یہ تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کس طرح یہ اوپر والا حصہ کھولیں گے کیونکہ ٹائم بڑا لگ جاتا ہے اس لئے ہم نے کوشش کیے یہ حصہ پورا یہ مکمل فٹنگ ہوتا ہے اور یہ اس کے میں نے پیج کھول لیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پلیٹ ادھر لگی ہوتی اس کا پلاسٹر کا جہن ہوتا ہے یہ مکمل لگا ہوتا ہے لیکن یہ جو اوپر دو لگنے تھے یہ خراب ہو گئے تھے یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کھاٹ کر رکھے ہوئے ہیں یہ پلیٹ پڑی ہوئی ہے پوری شیٹ ملتی ہے ان کے بنے بنے یہ جہن نہیں ملتے یہ کاغذ ہوتا ہے مقصود اس کے لئے اور یہ ہم نے کھاٹ کر بنائے ہیں تو یہ آپ دوبارہ کھولنے کے لئے یہ دیکھیں آپ اس طرح یہ اس کو نکالیں یہ چار کابلے اوپر لگے ہوئے ہیں پہلے یہ کھولیں کہ ظاہر ہے اچھا اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کابلہ لگا ہوا ہے تو یہ الٹی چوڑی والا کابلہ ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں جس طرح ہم یہ نٹ کو ٹیڑ کرتے ہیں یہ اس طرح کھلتا ہے اس کو کھولیں گے اور اس کے اندر آپ ایک بریق سی شافٹ لے کے کسی بھی قسم کی شافٹ اس طرح لیں گے بریق سلائی اس طرح کی سلائی آپ لے لیں گے تاکہ وہ چوڑی بھی خراب نہ کریں اور اس کو رکھ کے آپ ٹھوکر لگائیں گے تو یہ نکل آئے گا روٹر سارا بار آپ کا اندر ایک سیل بھی ہوتی ہے ابھی یہ کام شروع کریں گے تو میرا خواہل ہے کہ گھنٹے میں یہ ساری رپیرنگ بنیں گی کھولتے رہیں گے پھر یہ فیٹ کرتے رہیں گے اس لئے یہ ضروری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے اور آپ آرام سے کھول سکیں یہ اُلٹی چوری والا ایل کی قابلہ کھولنا ہے اس کے اندر یہ سلائی رکھ کے تاکہ چوری خراب نہ ہو اندر آکہ آپ نے ٹھوکریں لگانی ہے کوئی دو چار ٹھوکریں لگائیں گے انشاءاللہ اور یہ روٹر باہر آجے گا بیرنگ آرام سے چینج کریں دوبارہ اسی طرح ہٹ 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 کریں موسیقا 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 ہم نے یہ کمپریسر تیار کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کی موٹر بھی وائنڈ کی ہے اور موٹر ہم نے سلور میں اس کی وائنڈ کی ہے پینٹ بگرہ کر دیا ہے اس میں آئل بھی ڈال دیا ہے یہ پریشر جو ہے اس کا سسٹم ہے یہ اس کے میٹر لگے ہوئے ہیں یہ پریشر سسٹم آٹومیٹر کے یہ بھی ہم نے نیا لگا دی ہے اور اے وان بن گئی اور یہ سلور میں اس کا فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹو پوائنٹ فائیو ایچ پی کا یہ دیکھیں نا اس کے اوپر سٹکر بھی لگا ہوا ہے کوشش کیا کریں اگر سٹکر لگا اس کو فالو کریں ٹو پوائنٹ فائیو ایچ پی کا اور نو شارعہ پنتالیس یعنی ساڑھے نو امپیر اس کے لکھے ہوئے ہیں اوپر تو یہ ہم نے تقریبا ساڑھے چار امپیر کے کے اوپر ہم نے اس کو یہ دیکھیں ابھی یہ موٹر چار اشاریہ سات امپیر پہ تیار ہوگی الحمدللہ اور بڑی زبردست بنی ہے یہ سلور میں بنائی ہے بیس اور اکیس میں بنی ہے اور بیس کی ٹرنیں جو ہیں وہ پچاس پچپن 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 ڈالی ہیں اس میں وزن کا ہم نے اندازہ نہیں کیا وہ آپ حساب لگا لیں گے اس کا اور اکیس نمبر کی ساٹھ اور پینسٹھ دو کوہل کا ساٹھ ہم نے بنا رہے اس کو کم کم تیس سے یو ایف یا پینٹیس یو ایف کا کپیسٹر آپ لگائیں گے تو اے وان بن جائے گی الحمدللہ وزن کا حساب نہیں ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹس بھی کریں اور میرا ورسپ نمبر جو ہے وہ زیرو تین سو اٹھ سات نو بیس سات پچاس یہ سکرین پہ بھی چلتا ہے اور میں بار بار کہتا ہوں میرا اور سیٹ اپ میرا راولپنڈی میں ہے کوشش کریں کہ یہاں پہ جو دوست ہیں وہ کام بھی کرمانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ میری ورکشاپ جو ہے وہ گلزار قائد میں راولپنڈی میں ہے دوستوں کو بھی بتائیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے اللہ حافظ اصلاح ورکشاہ